جب کسی آرگنائزیشن کو نوجوان قیادت مجسر آتی ہے اور اس کے پیچھے دہائیوں کا ایکسپیرینس اور اگلے پچاس سال کا ویجن مجود ہو تو پھر اس آرگنائزیشن کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے درمیان مجود ہیں ہمارے ینگ اگریسیو ڈائنامک اور پرو ایکٹیو اپروچ کے حامل سی ایو صاحب جناب دانیال جوید قریشی صاحب آپ کی بھرپور تعلیوں میں دعوت دوں گا میں دانیال صاحب کو نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میرے دشجے ہم راشت کروں پہ سے میرے دشجے کو بچا کعرو بچا کعرو میری بطن میری بطن موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ میں تمام دوستوں کو سی او سمیٹ آرنچ پروٹیکشن کے سی او سمیٹ 2019 پر کشمیر کی ان صورت وادیوں میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو سیشن رہا ہے الحمدللہ یہ ایک میری نظر میں ایک کامیاب سی او سمیٹ جو ہے وہ رہا ہے اور ابھی میرے سے آنے پہلے آنے آنے سے میرے آنے سے پہلے جتنے بھی مقررین آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس اور اپنی اپنی جو انٹروینشنز ہیں اس ایگرو کیمیکل انڈسٹری کے اندر ان کو ہائلائٹ کیا ہے جس طرح ریبورٹیز پہ بات ہوئی ریسرچ انڈیولپمنٹ پہ بات ہوئی جی ایمو پہ بات ہوئی پی سی پی اے کے رول کی جو ایگرو انڈسٹری کے اندر پی سی پی اے کا رول ہے اس کے اوپر بات ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال کے اندر جو شخصیات موجود ہیں یہ تقریباً اس ایگرو کیمیکل انڈسٹری کا اور کچھ نہیں تو ففٹی پرسنٹ شیئر ان کے ہاتھ میں یہ شیئر ہمارے ہاتھ میں ہونا میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ وہ ایموشنل بات ہے جو جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ شیئر ہمارے ہاتھ میں ہونا جو ہے شاید یہ اتنا باعث فقر نہیں لیکن اس شیئر کے ہمارے ہاتھ میں جو ہے اس کے ساتھ ہم پہ جو ذمہ داری ہے اس کا احساس ہونا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ زیادہ باعث فقر ہے اور اگر ہم نے جس طرح شیخ صاحب نے بات کی کہ اگر آب ہی نہیں تو پھر کبھی نہیں اگر ہم نے اس ان ڈیسورسز کے ہونے کے باوجود اس ڈومیننس ڈومینیشن کے ہونے کے باوجود اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کاروبار کے اندر آسانیاں نہ پیدا کر سکے اس ملک کی ذراعت کو آگے لے کے نہ بڑھ سکے اور اس ملک کے زمیندار کو اس ملک کے فارمر کو اس ملک کے کسان کو اس کا جائز منافع نہ دلوا سکے اور اس کو واپس اس کے کھیت میں نہ لے کے جا سکے تو اس ہال میں بیٹھے جو یہ ہم پچاس ہار دوست ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں جو شاید ففٹی پرسنٹ شیئر بھی جو ہول کرتے ہیں اس انڈسٹری کا وہ آنے والی نسلوں کے حساب جو ہیں وہ قصوروار ہوں میں آپ سب کی توجہ ایک ایسی چیز پہ دلوانا چاہتا ہوں ایک ایسے مدے پہ دلوانا چاہتا ہوں جو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں ہے لیکن وہ دفن ہو چکا ہے لیکن یہ یہ وقت ہے کہ ہم اس کو ان جذبات کو جساں شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے حق حقوق اس ملک کے قصان کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا حق مانگنے سے نہیں بلکہ لینے سے ملتا ہے جو ٹیکنالوجی کا ڈسپلی ابھی آپ کو علی خورم صاحب نے دکھایا جو ٹیکنالوجی کا ڈسپلی آپ کو حضر صاحب نے دکھایا جس کی جس کو فردر شاید قریش صاحب نے جو ہے وہ فردر ایکسپلین کیا یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں فور پردرز کی پیٹنٹ ٹیکنالوجیز ہیں جو دنیا میں کسی بڑی سے بڑی ملٹا نیشنلز کے پاس بھی ایویلیبل نہیں ہیں جس میں سے سمارٹ اگری کلچر جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی ہے یہ ہماری پیٹنٹ ٹیکنالوجی جو میں نے کہا کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں یہ وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہمیں سے دوست جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ایوانِ بالا میں خود بھی موجود ہیں یہ وہ طاقت نہیں ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں یہ وہ ٹیکنالوجی ہے یہ وہ انویشن ہے جو ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی اور ہم اس کو لے کے مارکٹ میں آئے ہیں اگر آج بھی ہم نے یہ رونا روتے رہے کہ جی ایکزیل صاحب سے بڑا ہے اور جو ہے اول اعلیٰ بھی بہت بڑا ہے تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کیونکہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا شیخ صاحب نے اپنے فارم پر دیکھا دوستوں نے اپنے فارم پر دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنے کسٹمر کے فیلڈ میں دیکھا کہ یہ ٹکنالوجی جو ہے یہ ایلٹیمیٹ ٹکنالوجی ہے اور یہ ٹیلر میڈ ہے پاکستان کی زراد کے لیے اس مٹی کے لیے یہ منائی کی ٹکنالوجی ہے یہ امریکہ سے یو ایسے سے یورپ سے ایمپورٹ کردہ ٹکنالوجی نہیں ہے جو کہ ان کے کھیت کے لیے ان کی زراد کے لیے ان کے زمیدار کے لیے بنتی ہے ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ نہ ان ملٹی نیشنل کمپنیز کی کولیبورٹری ہے نہ کوئی فارمولیشن پلانٹ ہیں نہ کوئی کالٹی کنٹرول میجرز ہیں اس کے باوجود ان کی مارکٹ میں ایک شیئر ہے ڈومیننس ہے کیوں کیونکہ ہم نے ان کو وہ جگہ دیوی ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میڈ ان پاکستان اور سٹینڈ فور پاکستان کا نعرہ لے کے مارکٹ میں جائیں ہم بائے پاکستانی اور بی پاکستانی بن کے دکھائیں یہ وہ ٹائم ہے دوہزار انیس انشاءاللہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اس پاکستان کی اس انڈسٹری کی اس ذرات کے اندر یہ ملٹانیشنل کمپنیز ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ان کے ساتھ جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ جب ان کو کہتے ہیں کہ اپنا ریسرچ اور ڈیویلپنٹ کا جو آپ کا جس جس کی بیس پہ آپ ہمیں آکے ہمارے سیکٹریز کومنیسٹرز کو یا ہماری جو ایک ایشلون ہے اس کو آکے پریزنٹیشنز دیتے ہیں اور ایک مائلیج لے کے جاتے ہیں اور فارمر کو وہ پروڈکٹ مہنگے بیشتے ہیں دوہزار کی تین تین ہزار روپے کی جو دو دو سو روپے کی چیزیں بیشتے ہیں تو آپ یہ ریسرچ اور ڈیویلپنٹ جس کے بیس پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ آر این ڈی سینٹرز لا کے پاکستان کے اندر لگائیں یہ سارے کے سارے آر این ڈی جو ہے اس کو لا کے یہاں پہ کریں یہ لیبارٹیز یہاں پہ اسٹیبلش کریں لیکن وہ اس چیز پہ متفق نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے کہ جو اربوں روپے کا منافع ہوتا ہے انہوں نے باہر لے کے جانا ہوتا ہے وہ واپس اپنے گھار لے کے جاتے ہیں ادھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کو پی ایش ڈی کرواتے ہیں ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں اور پھر ہماری آنے والی اگلی نسلوں کو اپنا غلام بناتے ہیں جو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم اپنا خون اپنا سینہ چیر کے اس مٹی کو کھول کے خون پسینہ ایک کر کے اس میں سے اناج اگاتے ہیں اور شاید اس میں سے جو تھوڑا بہت ہمیں بجتا ہے اس سے ہمارے گھر کا گزارہ مشکل ہوتا ہے اور یہ سارا پیسہ اٹھا کے بار لے جاتے ہیں ملٹا نیشنل کمپنیز کی اگر آپ فرانس ڈویجن میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی جنگ اس ٹائم پہ ٹیکسز یا ان چیزوں سے زیادہ ان کی جنگ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس بار جو سو ملین ڈالر یا پانس سو ملین ڈالر کمائے اس کو پاکستان سے منافع کو کیش کی صورت میں باہر کسہ لکے جانا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی ریلیو دی جائے ملٹا نیشنل کی ایشو یہ ہیں ان کی ایشو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آر انڈی سینٹر بنائیں انڈیا کے اندر اگر آج ملٹا نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں تو وہ اپنے آر انڈی سینٹر لا کے کام کر رہی ہیں بغیر آر انڈی سینٹر کے انڈیا کے اندر کسی کمپنی کو اجاز نہیں کہ وہ آ کے اپنی ٹکنالوجی کو سیل کر سکے چاہے وہ منسینٹو ہو چاہے وہ مرسیڈیز ہو چاہے وہ بی ایم ڈویو چاہے وہ ہواوی ہو یہ وہ دنیا کی جائنٹ کمپنیز ہیں اپنی اپنی انڈسٹری کی لیکن اگر مرسیڈیز نے انڈیا میں گاڑی بنائی تو اس کو وہاں پہ آر انڈی سینٹر کھولنا پڑا اگر ہواوی نے وہاں پہ موبائل بنایا تو اس کو وہاں پہ دس بلین ڈالر کا آر انڈی سینٹر کھولنا پڑا اگر منسینٹو نے وہاں پہ جا کے جی ایم او سیڈ سیل کیا تو وہاں پہ اس کو بھی انویسمنٹ کرنی پڑی ریسرچ انڈپائلومنٹ پہ تاکہ لوکلائی سلوشن دیا جا سکے یہ ہم کشکو لے کے باہر جاتے ہیں انہی ڈالروں کو لینے کے لیے جو ہم ان کو کما کے یہاں سے دیتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے دو ہزار انیس کا سال جسنا کہ ابھی آپ کو دوستوں نے بتایا کہ سمارٹ پیسسائیڈز سمارٹ اگری کلچر اور نیو انویٹی پروڈکٹس اور ٹکنالوجیز کا سال اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایز ای فور بزر گروپ یہ فیصلہ کر لیا یہ ٹھان لیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے آپ دوستوں کی سپورٹ کے ساتھ ہم نے پہلے اس انڈسٹری کو بھی لیڈ کیا اور اس پورے ایکو سسٹم کو لیڈ کیا انشاءاللہ یہ جو بھی میں نے بات کی ہے کہ میڈ ان پاکستان سٹینڈ فور میڈ ان پاکستان کی میں نے بات کی ہے انشاءاللہ اس سلوگن کو بھی فور بزر گروپ لیڈ کرے گا اور صرف لیڈ نہیں کرے گا بڑھ کے ڈائریکشن بھی دے گا اس کے اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے جساں شاہ صاحب نے کہا کہ اس چائنہ ایگرو کیمیکل جو کہ دنیا کی پیسے سائٹ کا سب سے بڑا ایگزیبیشن ہے سب سے پہلے اس کو ہم پاکستان لے کے آئے اس کو پاکستان لانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہمیں ہم اتنے بڑے کسٹمر ہیں اس ایگرو کیمیکل کے ہر آپ پروڈک بیچتے ہیں میں پروڈک بیچتا ہوں میں کسٹمر کے پاس جا کے بیچتا ہوں وہ کیوں نہیں ہمارے پاس آ کے بیچتے ہیں دیش اٹ کام دیش اٹ سی کہ ہمارا کام کس طرح ہے ہم کس طرح کام کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں کس طرح پروڈک بکتی ہے ہمارے طریقے سے کس طرح مال بیچتا ہے انشاءاللہ 2019 کے اندر فور برزر گروپ پاکستان کی تاریخ کی پہلی کمپنی ہوگی جو چائنہ ایگرو کیمیکل 2019 میں جو آ رہی ہے اس میں اپنا سٹال بھی لگائے گی اور اس سٹال کو لگانے کی ریزن یہ ہے جو ہم نے یہ پوری آپ کو تیاری دکھائی ہے اپنی ٹاکسیکالوجی لیب سے لے کے سکس پیک ریپورٹ سے لے کے جو کہ پورے ساؤتھ اس ایشیا کی یہ دوسری لباٹری علی خورم نے تو بتایا پاکستان کی پہلی ساؤتھ اس ایشیا کی یہ دوسری لباٹری ہے سیکس پیکٹ اب چائنہ سے منفیکچرز جو ہیں میں اپنے پروڈک کے سامپلز بھیجا کریں گے اس لباٹری میں ٹیسٹ ہونے کے لیے یہ وہ ایکسپوئیر ہے یہ وہ لیڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اور نہ ہی صرف ہم نے وہاں پہ سٹال لگایا بلکہ آپ سب دوستوں کی جو اپریسیشن ہے جو بھی ہماری انویٹک کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دوسری بڑی بات یہ بتانے جا رہا ہوں جو شاید ابھی شاید صاحب کو بھی نہیں بتا اس لیے انہوں نے نہیں کہی تھی کہ فور برز گروپ چائنہ ایگرو کمیکل کا دو سپانسرز ہیں میں ان میں سے ایک فور برز گروپ ہے یہ وہ ایکزیبیشن ہے جس کے اندر ایف ایم سی بھی سٹال لگائے گی سرجنٹا بھی لگائے گی بائر بھی لگائے گی دنیا کی ہزاروں کمپنیز اپنے سٹال لگائیں گی لیکن ان کو جو سٹال لگائیں گی ان کی سپانسرشپ جو ہے وہ فور برز گروپ کرے گی اور انشاءاللہ چیئرمن فور برز گروپ جو ہے ان کو وہاں پہ ٹوئی ٹھائی فائی ویئرز ایکسیلنس عوارڈ ملے گا فور دو سروس تو دو ہول ایگرو کیمیکل انڈسٹری گلوبلی وہاں پہ ایف ایم سی کو مونسینٹو کو سجنٹا کو نیچے بیٹھ کر ہماری فور برز گروپ کی ہماری پاکستان کی ہماری ایگرو کیمیکل کی انڈسٹری کی باتیں سفارشات سننی بھی پڑھیں گی اور ماننی بھی پڑھیں گی انشاءاللہ میرا جو آج کا کیونکہ جتنے دوست آئے ان سب نے تقریباً جتنے بھی چیزیں تھیں اس کو بخوبی جو ہے وہ کور کیا ہے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ریلیٹڈ تو میرا جو آج کا جو میرا اوجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوزار انیس کے لیے جو کہ ایک نو ڈاؤٹ کہ دوزار اٹھارہ کی طرح مشکل سال ہے اس کے لیے اپنی تیاری کو بہتر بہتر تیاری کریں دوزار انیس کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ دوزار انیس جو ہے اس میں پرائیسز ہمیں دسمبر میں ہمیں یہ امید تھی کہ پرائیسز نیچے آئیں گی اور پرائیسز نیچے آئیں گی میجر انسیکٹر سائیڈز کی پرائیسز نیچے آئیں میجر پرائیسز کی پرائیسز نیچے آئیں لیکن انفرچنیٹلی جو ڈالر نے ایک دم سے اپنی اڑان بھری اور ڈالر اتنا اوپر جا کے اتنی اوپر شارک پر جا کے بیٹھ گیا اس وجہ سے اگر آپ دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھیں تو جو ڈالر کا فیکٹر ہے جو پرائیسز جتنی پرسنٹیج سے نیچے آئیں تھی ڈالر کی اگین سپلائز اویلیبیلٹی اور پروڈکٹ اور پرائیسز یہ تین چیلنجز جو رہیں گے دوہزار انیس کے اندر لیکن میں یہ سمجھ داؤں کہ انشاءاللہ جس طرح فور بزرگروپ کی روایت رہی گیا ہے کہ اپنے بزنس پارٹنرز کو ہمیشہ ٹائملی پروڈکٹ سپلائی کیا ہے اور ہمیشہ کمپیٹیٹیو پرائیسز کے اوپر جو ہے وہ مارکٹ کو چلایا ہے انشاءاللہ ہم دوہزار انیس کے اندر بھی اپنی اس روایت کو قائم رکھیں گے اور آپ کی پروڈکٹس کی سپلائیز کو انشور کریں گے لیکن مجھے اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہر اس شخص سے جو اس کاروبار سے منسلک ہے مجھے اس سے یہ وعدہ چاہیے کہ آپ اپنے بزنسز کو ارلی پلان کریں گے کیونکہ اگر آپ اپنے بزنسز کو ارلی پلان نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پروڈکٹ کی اویلیبلٹی میں آپ کو مسئلہ ہے پچھلے سال جو پائری پروکسفن میں وائٹ فلائے کی جو کیونکہ کنٹرول نہیں اس طرح ہو سکی اور پائری پروکسفن میں جو کچھ ہوا اور جیسے وہ بکی ہمارا جو اپنا گیس ورک ہے وہ یہ ہے کہ اس سال پائری پروکسفن کے اندر ایک ہائی ریٹ وار چلے گی بے شاکہ آپ پروڈکٹ مہنگا لے رہے ہیں لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پائری پروکسفن اس سال جو ہے وہ اپنی بلو دا کاؤس بیچ نہیں پڑھے اور یہ وہ ایڈوانس ہوچ ہے اس ادارے کی باپو جو پائری پروکسفن دو انہوں نے دی گیا ہے یہ وہ ایڈوانس ہوچ ہے کہ ہم نے اپنے بزنس پارٹنرز کو اس کمپیٹیشن سے نکال کے علاقے دوبارہ ایک دفعہ بار کھڑا کرتی ہے جب پوری مارکٹ لیکوڈ پائری کے اوپر جو ہے وہ پرائس وار کر کے کمپریٹ کرے گی انشاءاللہ آپ یہ ڈبلو ڈی جی فارمولیشن جو ہے وہ مارکٹ ملے جا کے کمفٹیبلی سمارٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو بیچیں گے اور یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کو ڈبلو ڈی جی میں بنانے کا ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ دنیا میں کسی ایک ادارے کے پاس بھی نہیں ہے یہ ہے آپ کی اس ٹائم پہ مارکٹ کی پوزیشن جس پوزیشنن کی میں نے بات کی کہ لیکن ہمیں ایز ای کمپنی ایز ای انڈسٹری دوزار انیس کو بڑا کرٹیکلی لینا ہے اور اپنی جنونلی اپنی دوزار انیس کے اندر جو ہے وہ پوزیشننگ لینی ہے اس کی وجہ اگلی بات دوزار بیس کے اندر جو فور بردرز گروپ کا جسنا ہم یہ سی ای سی میں جا رہے ہیں ہم یہ سکس پیک لیبارٹریز تیار کر رہے ہیں ٹیکس ٹاکسیکالوجی لیبارٹری تیار کر رہے ہیں ہم اپنی فارمولیشنز کو ڈیو ڈی جی میں سمارٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے اور وہ میچ کب کھیلنا ہے وہ میچ کھیلنا ہے دوزار بیس کے اندر جس کی تیاری دوزار ستارہ بھی اس کی تیاری تھی دوزار اٹھارہ بھی اس کی تیاری ہے دوزار انیس بھی اس کی کے ساتھ فور پردرز گروپ کھیلے گی آپ کی اور اس ٹیم کا حساب بھی ہوں گے انشاءاللہ دوزار بیس کے اندر جو آپ کی گوڑویل ہے وہ ملٹی پلائی بر ٹوئنٹی ہونے جاری ہے یہ جو سمارٹ پروڈکس کی ایک آپ کو ایک پوری لسٹ نظر آ رہی ہے یہ جو آپ کو جو ہے وہ فارمر کے سلوشن بیسٹ پروڈکس کی ایک لسٹ نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک نئی چیز ایڈ ہونے جاری ہے جو آپ میں سے کچھ دوستوں کو پتا بھی ہے وہ ہے ہمارا جنیٹیکلی موڈیفائیڈ سیٹس کارٹن سیٹس جسنا بھی شیخ صاحب نے بات کی یہ ہماری پڑ ایکر کارٹن کی ییلڈ کو جو کہ پچتر لاکھ ایکر کی تقریباً کراپ ہے اس کی پڑ ایکر ییلڈ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لے کے جائیں گے یہ آپ کی جو وائٹ فلائی کا جس کے آگے ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا پنک جس کے آگے جس جو ہے وہ بڑے سے بڑے سائنس دان کی جو ہے وہ خاموشی ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس کے اندر وہ سلوشن موجود ہے اور یہ ٹیکنالوجی بھی ہماری اس پلیٹ فرم پہ انشاءاللہ آویلیبل ہوگی جی ہماری ٹیکنالوجی بھی یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے پیچھے ہم تیرہ سال سے کام کر رہے ہیں یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے پیچھے پاکستان میں ایک مونسینٹو نے ایک بہت بڑی لابی جس میں ایکس منسٹرز ایکس سیکٹریز ایکس پریزنٹس جو ہیں اس ملک کے رہے وے پرائم منسٹرز رہے وے وہ اس لابی کا حصہ ہیں انہوں نے اب بقاعدہ اپنی کمپنی بھی ریجسٹر کرا لی اس نیفہ کے نام سے جو اس کے لیے ایز ای لابیسٹ کام کر رہی ہے جس میں جس کا حصہ اس ملک کے بڑے بڑے لابیسٹ جو ہیں وہ جس کمپنی کا حصہ ہیں لیکن اللہ کے حکم سے اور آپ کی دباؤں کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل بائیو سیفٹی کمیشن جو کہ اپروف کرتی ہے برائیٹی کو کسی بھی برائیٹی کو جو جی ایم او ٹکنالوجی ہے اس کو اپروف کرتی ہے کمیشل آئیز ہونے سے پہلے اس کی اپروول ضروری ہے الحمدللہ جو پچھلے سال ان بی سی ہوئی اس کے اندر صرف اور صرف فور برزرز کی برائیٹیز جو ہیں وہ ان بی سی سے اپروف ہوئی ہیں منسینٹو کی ریجیکٹ ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو اب آپ کا مرٹا نیشنل کا اور ہمارا جو فاصلہ ہے وہ تین سال کا ہے تین سال کے بعد دوبارہ ریویو میں جاتی ہیں تو انشاءاللہ یہ وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جو سال ہے یہ آپ کی ہماری گوڈویل کا پیک ہی ایر ہے یہ جو ابھی آپ نے ساری ٹکنالوجی ہے ڈسپلی دیکھی ہے یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی جسنا شاہ صاحب نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ فور برزرز گروپ جو ہے وہ اگلی منزل کی طرف جو ہے وہ بڑے اور جو یہ محاذ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے نام کر کے اگلے محاذ کی طرف بڑے اور اس محاذ کو بڑھائے تاکہ آپ دوست اگلے محاذ کی طرف جو ہے وہ بڑھ کے ہمارے ساتھ اس کے اندر بھی شراکتاری کر سکیں وہ ہے ایکسپورٹ کا محاذ انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر فور برزرز گروپ اور اس کے پارٹنرز اس کیپیبلیٹی کے حمل ہوں گے بیکاوز جب آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے جب آپ نے ایکسپورٹ کالٹی کا ٹھپا لگانا ہے تو آپ کو ایک سٹینڈرز ہوتے ہیں جن کو آپ کو میٹ کرنا پڑتا ہے سٹین سٹیفکیشنز ہوتی ہیں جن کو میٹ کرنا پڑتا ہے جو آپ نے پوری چیزیں دیکھی یہ تیاری دیکھی یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی تیاری ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپس میں کمپیٹیشن ہے پرائیس وار ہے چیزیں ہیں سارا کچھ ہے یہاں پہ سائز آف مارکٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے لیکن اس کی بڑھنے کی سپیڈ کام ہے کیوں نہ اچھا ہو کہ اس ہال میں جتنے بیٹھے لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ انشاءاللہ افریقہ کے اندر بھی ہے اس پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کریں کون کون اس ہال میں ایکسپورٹ ایکسپورٹر بنا جاتا ہے جی ٹھیک تو انشاءاللہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ساری جو اس کی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ہم پوری کر لیں گے اور we will lead with the example and we will be the first this یہ اورنج بل کے کسمرز اور فور بزر گروپ یہ پہلا lead کریں گے اس کو اور پاکستان کے پہلے ایکسپورٹرز بنیں گے انشاءاللہ موسیقی دوزار انیس کے پروڈکٹس کے حوالے سے میں دو پروڈکٹس کا اور ذکر کروں گا جس میں ڈائیفین تھرون ڈبلیو ڈی جی ہے ڈائیفین تھرون جو ہے وہ بھی ایک ڈیفکل پروڈکٹس ہے جساں شاہد صاحب نے بتایا کہ گرمیوں میں اس کو بنانا مشکل ہے آپ دوست صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور اسی طرح ہی جو ہے وہ دوسرا پروڈکٹ جو ہے وہ لیمڈا ہے وہ تیسرا یہ پائی لی ہے تو میں آپ صاحب دوستوں سے اس کے اوپر جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نہ صرف اس کو ارلی پلان کریں بس بلکہ اس کو ایس سون ایس پاسبل جو ہے وہ اپنے سٹورز میں بھی ٹرانسفر کریں کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم پر پروڈکٹ تیار ہے اور انشاءاللہ یہ فرس کم فرس سب بیسس پہ جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ ہوگا چھے تاریخ کو چیرمن جاویس سلیم قریش صاحب صاحب نے بتایا کہ ان کی وہاں پر ٹاس فورس کی جہاں پہ سارے دوستوں کو بلائیں تاکہ جو ایک انفرچنیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے جاویس قریش صاحب کو یہاں سے لاہور جانا پڑا ہے تو وہ جو ہے وہ چھے تاریخ کو جو ہے ایک سیشن وہاں پہ رکھ لیں تاکہ وہاں پہ ایک انٹریکشن سیشن ہو سکے اور سیلز پولیسی وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکلوز کی جا سکے اور اس کے بعد میں آپ تمام دوستوں سے مجھے اتنی اٹینشن کے ساتھ اور اتنی جو ہے وہ آہ 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 اتنی جارہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ سننے کے لیے میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں اور میں جاتے ہوئے ایک ایک دفعہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سٹینڈ فور میڈن پاکستان کا جو ہے ہم مل کر سٹینڈ فور میڈن پاکستان کا نعرہ بلاند کریں اور انشاءاللہ اس عظم کے ساتھ اس نعرے کو بلاند کریں کہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے انبیسمنٹ ہے اور میں اپنی رئی صاحب سے اور اپنی مارکٹنگ ٹیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو ہمارے جتنے بھی ڈیسٹیبوشن نیٹورک ہے جسے ہم نے سمارٹ ایگری کلچر کے ہیں سمارٹ پیسسائٹ کے لوگوں کو ایک پرمننٹ فیچر بنایا ہے اپنے پروڈکٹ کا سٹینڈ فور میڈن پاکستان کو بھی میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سٹینڈ فور میڈن پاکستان کو بھی لوگوں ہم آپ کو بنا آکے دیتے ہیں اس لوگوں کو بھی اپنے پروڈکٹ کی اوپر اس کو جگہ دیں انشاءاللہ ہم جو ٹیکنالوجیز اور جس جس کیل پہ ہم کام کرنے کی بات کر رہے ہیں اس ملک سے ملٹی نیشنلز کا صفایہ ہو جائے گا جاتے ہوئے میرے ساتھ میں بولوں گا سٹینڈ فور میڈن آپ بولیں گے پاکستان مٹاہ فور میڈن آپ بلوں گا 아니에요